بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے اکرام احتلام ہو جانے کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب کسی مرد یا عورت کو رات میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو کیا لباس کا کل کا کل نباس نپاک ہوگا سارا بستر بھی نپاک ہو جائے گا یا کچھ حصہ لباس اور بستر کا نپاک ہوگا تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک بلکل صاف ستھا رمال لے کر آئیں امیجن کر ایک صاف رمال ہے دیکھیں اس وقت یہ بالکل پاک ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی نپاکی اس وقت نہیں لگی ہوئی اب آپ ذرا سوچیں گے اگر کوئی اس کے اوپر نو دس ڈراپس جو ہے وہ نپاکی کے ایک گرا دیتا ہے تو اب یہ رمال جو ہے وہ نپاک ہو جائے گا لیکن آپ خود بتائیں کہ کیا یہ کل رمال نپاک ہوگا نہیں بلکہ جتنے ایریے پر اس وقت نپاکی پھیلی ہوئی ہے جہاں جہاں تک وہ پھیل کر جائے گی وہاں تک وہ رمال نپاک مانا جائے گا لیکن اس کے باوجود باقی کا رمال کا ایریہ ہے وہ بلکل پاک ہے ہم وہاں سے پکڑ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ہم نپاک نہیں ہوں گے ہاتھ نپاک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اس وقت پاک ہے اسی طرح سیم اب یہ والی چیز آپ اپلائے کریں جب ایک انسان کو احتلام ہوتا ہے تو اس کے ٹراؤزر پہ شلوار پہ پینٹ پہ جہاں نپاکی لگی ہوگی اور جتنے ایریے پہ لگی ہوگی باقی کا سارا ٹراؤزر باقی کی ساری پینٹ اس وقت میں بلکل اسی طرح پاک ہے جس طرح احتلام ہونے سے پہلے وہ پاک تھی اچھا اسی طرح دوسری چیز اب اگر نپاکی جو ہے وہ ٹراؤزر پہ لگی ہے لیکن ہم صبح اٹھے ہمیں ٹراؤزر پہ نپاکی نظر آئی لیکن ہمارے بستر پر کوئی نپاکی نظر نہیں آ رہی تھی وہ بلکل خوشک تھا اسی طرح ہمارا جو ٹراؤزر کے علاوہ جو باقی انڈر گارمنٹس تھے جو ہم نے پہنے ہوئے تھے یا ہمارے جو شرٹ تھی وہ اس پر کوئی نپاکی نظر نہیں آ رہی وہ خوشک ہے تو ساری کی ساری چیزیں اس وقت پاک مانی جائیں گی ایسا نہیں کہ اب چونکہ احتلام ہوا ہے ٹراؤزر پہ نپاکے لگی ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ نیچے پہنے ہوئی بنیان بھی نپاک ہے اسی طرح کمیز بھی نپاک ہوگی ساری شلوار نپاک ہوگی پھر جس بستر پر سو رہے تھے وہ ساری چادر نپاک ہے وہ چادر بدلیں پورا لباس بدلیں بدلنا چاہے تو مرضی ہے لیکن یہ نپاک نہیں ہے یہ بالکل پاک ہے صرف ٹراؤزر جتنا نپاک ہے اس کو وہاں سے پاک کیا جائے گا دھولیا جائے گا اور اسی کو چاہے تم دھو کے دوبارہ پہن سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی حکم ہے اب یہ سیم چیز اپلائے ہوگی چاہے کوئی اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے اور وقتی طور پر اس کے جسم سے مزی خارج ہوتی ہے جتنے ایریا پہ مزی لگے گی وہ نپاک سمجھے گے باقی سارا سوٹ ساری شلوار اور سارا بستر جو ہے وہ بالکل پاک ہے سیم اسے طرح کوئی جسمانی تعلق زوجہ سے قائم کرتا ہے تو اگر بلفز نپاکی بلفز لباس پر لگی ہے تو وہ نپاک ہوگا اگر نہیں لگی تو وہ نپاک نہیں ہوگا صرف اس لیے کہ چونکہ جسمانی تعلق قائم کیا ہے ہم سمجھے کہ سارا لباس نپاک ہو گیا ہے میں ابھی بھی دونوں کا ایسا نہیں ہوتا ہے